اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاطمہ میمن آپ دیکھنا ہے پاک نیو جمعیت اللہ پاکستان لومیلی اکجیتی کانسل کے صدر سابزادہ ڈاکٹر عبالخیر محمد زبیر نے شہدہ بدر اور ولادت امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے موقع پر ناظرین ارائین کی رہاجگہ رحمان ٹان پھلیلی میں افتاری کے اجتماع میں شرکت کی اس موقع پر پیر سید سید شاہ ڈاکٹر محمد یونیس رزوان شیخ گلام سرور امینی کاری نیاز احمد محمود قادری اور دیگر شریک ہوئے ناظرین ارائین اب بلکھر محمد زبیر کو ساتھیوں کے ہمراہ تلوار کا توفہ پیش کیا ڈاکٹر زبیر احمد نے اپنے کتاب میں کہا کہ حق جب بھی باطل کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گعبی مدست اس میں شامل حال ہوتی ہے اور اسبات کی قلت کے باوجود اس کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے سترہ رمضان کو مارکہ بدر میں تین سو تیرہ فرزندان اسلام نے بے سور عثمانی کے عالم میں اللہ کی مدد سے حضور سرور اکانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک ہزار سے زائد کے لشکر کفار کو شکست دی اسی تاریخ کو حریت شاہ احمد نورانی صدیقی نے انیس سو چھبیس میں ولادت پائی آپ نے مجاہدوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر جانب اسلام کا پرچم سربلند کیا اور آخر دم تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی نفاس اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی جدوجہد کرتے رہے مولانا بلخیر زبین نے کہا فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی تناظر میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھڑنوں کے باعث ملک میں انتشار افرط افری بدمنی کو ہوا دے کر ملک دشمن قوتیں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھی ہم نے تحریک لبک پاکستان اور حکومت کے ڈیک ٹوک کو ختم کر کے ملک کو بڑے سانے سے بچا لیا حکومتی نمائندوں کو ٹیل پی کی قیادت کو باچت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی ترگیب دی اب دونوں فریقین کو چاہیے کہ مہائلے کی پاسداری کریں